اسلام علیکم جی میں حق پرست سابقہ وائس چیئرمن خورم شہزار یو سی فائف ڈسٹرک ایسٹ بہت دنوں سے مطبع ہم اپنا منتخب نمائنیوں کا وقت ختم ہونے کے بعد سے میں اکثر نیاں دیکھ رہا ہوں ناجائز کنیکشنوں کی بھرمار کی گئے کراچی وارٹر اینڈ سیبریج بورڈ نے کچھ سیاسی لوگوں کی سرپرستی میں ان کے ہمراہ مل کے پیسوں کا لیندین کر کے وقتن فوقتن میں اس کی اطلاع ایکسیم جمشیٹ ٹاؤن اجاز بھائی کو بھی دیتا رہا ہوں آج اس کو تحریری شکل دے کے جمع کروا کر آئے ہوں بہت سے کنیکشنوں کے حوالے سے شواہد مورد ہے میرے پاس کہ لاکھوں روپے کے عیوز پانی کی مسنوئی کلت پیدا کی جاری ہے چونکہ ابھی سردی ہے تو کسیوں کا احساس نہیں ہوگا گرمی میں جا کے اس پریشانی کا لوگوں کو انتاظہ ہوگا لوگوں کی جنگے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا کردار بھرپور ادا کریں چنلو اس قبل ایک جگہ چار کنیکشن مارے جا رہے تھے اے روی آریف سرطار بھائی موقع پر موجود تھے ایک چلان تھا ان کے پاس وہ بھی دو ہزار بیس جنوری کا میری معلومات کے مطابق دس دن میں اگر آپ چلان بڑھنے کے کنیکشن نہ لگوائیں تو وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن ایکسین اجاز بھائی کے نام پر انہوں نے بتایا کہ ان کے کنیکشن ہو رہا ہے چار کنیکشن اتارے گئے میں نے اس کی ویڈیو بنائی وائرل بھی ہوئی اداروں میں بھی دیکھی گئی لیکن کوئی اس کا تسلیق بخش جواب نہ دیا گیا اس کے علاوہ پھر لوگوں نے مختلف انداز میں مجھ سے رابطے کیے بہت سے سوائی موجود ہیں لاکھوں روپے کے ایوز کنیکشن کروائے جا رہے ہیں پھر بتا رہا ہوں پانی کا مصنوعی بہران پیدا کیے جا رہا ہے آج وارٹر بورڈ کے آفس میں اس کی ایجاز صاحب کے پاس بھی اپلیکشن کروائے گیا شروع میں تھوڑی سی پریشانی بھی بیرحال اپلیکشن ریسیو ہو گئی ایجاز صاحب سے ملاقات بھی بیٹھ کے ان کو بڑی کوشش کی تفصیلی ان کو سمجھا سکوں لیکن وہ کسی بھی بات کو سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں ہے میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اپنی ٹیم مجھے دیں میں بھی کنیکشنوں کی جگہیں دکھاتا ہوں آپ کنیکشن کاٹیں گے خود پر چل جائے گا کہ کس جگہ پہ کتنے کنیکشن ہیں میں لائن سے دو دو انچ کے کنیکشن بارے میں جو کنسٹریکشن ابھی ہونے جاری ہے وہاں پانچ پانچ ڈنڈے مطلب کنیکشن کھڑے کیے ہوئے ایک ایک انچ کے آگے جا کے اگر پانی کا بہران چھتت اختیار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا مجھے وہ علاقے بھی معلوم ہے جہاں پندرہ پندرہ بیس بیس دن بار پانی آتا ہے ان لوگوں سے پانی کی ویلیو پوچھیں یا برحال مسلوی بیران پیدا کے جا رہے ہیں عجاز بھائی سے اس حوالے سے میں نے بھرپور کوشش کی پیار اوپس ان کو اپنا موقف پیش کروں سمجھاؤں لیکن وہ کسی بھی طرح سمجھنے کو تیار نہیں تھے الٹا مجھے سنگین نتائش کی دمکیاں دی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے ساپ کا کونسٹر نعیم کارکر بھائی اور وارٹر بورڈ کا دیگر عملہ موجود تھا وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا الفاظ میرے لئے استعمال کیے کہ غلط آدمی سے پنگا لے لیا میں آپ کو بتاؤں گا کچھ دن میں کہ کیا ریزرل ملتا ہے تمہیں خورم شہدہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا بہرحال کرنے والی ذات اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کر کے انسان تمام کام کرتا اور اگر وہ رائٹ پر ہو تو اسے کسی سے بھی میٹیا کے ساتھیوں کے لئے ویڈیو بڑھا رہا ہوں میں پھر آج کرتا چلوں میرے پاس شباہی موجود ہے کراچی ایڈمن سوسائٹی میں کئی کئی گھروں کو چار چار پانچ پانچ کنیکشن دیئے ہیں عارف ستار بھائی جو ہمارے اے ڈبل ہی ہیں اور دیگر اس میں ملوش ہیں لیکن میں پھر آپ کو بتاتا چلوں آخر اینڈ یہی نکلے گا کہ جتنے بھی افسران کا ملبہ ہے وہ آخر میں لے جے گے کسی چھوٹے افسر پہ یا کسی چھوٹے ملازم پہ ڈالا جائے گا سسپینڈ کیا جائے گا اس کو یا ٹرانسور کیا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ ہم نے یہ کیا میرے پاس شواہد گواہ جگائیں موجود ہیں آپ ایکشن لینے والے بنیں اور میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو وائرل کریں مطلب یہ پورے کراچی کی آواز ہے سب کے حق کی آواز ہے کسی بھی علاقے کا پانی شارٹ کرنا وہاں مصنوعی بیران پیدا کرنا ہر آدمی اتنی سکت نہیں رکھتا کہ وہ ٹینکر خرید کے ڈالے میں کچھ نہ بھی کر سکوں کم سے کم آواز اٹھا رہا ہوں میرا دل مطمئن ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے اس پر ایکشن لے جائے گا یہ کنیکشن کٹیں گے اور یہ عمل درامت بند ہوگا جزاک اللہ